ہلو دوستوں اسلام علیکم استعبال آپ سبی کے مئے چینل گلفی ٹی وی میں حاضر ہوں کوئس سیار ہی اپ ڈیٹ لے کر فلائٹ کے حوالے سے جس طرح سے میں آپ کو لگاتار اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں فلائٹوں کے حوالے سے اس طرح سے پھر آج حاضر ہو گیا ہوں آپ کے سامنے لے کر کوئس سرکار جلدی شروع کرنے والی ہے کمرشیل فلائٹ اس کے لیے ڈیٹس بھی اناؤنس کر دی ہیں لیکن یہ ڈیٹس جو ہیں میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کوئیت میں ان دنوں چارٹر اڑانے اور وندے بھارت مشن تحت کئی دیشوں نے اپنے یہ کمیشن چلا رکھا ہے جس کے تحت وہ اپنے اپنے سٹیزنز کو واپس اپنے دیش بلا رہی ہیں کئی سارے پڑوسی دیش دیش ہیں حالانکہ کوئیت کے جنہوں نے ہوای اڈوں کو چالو کر دیا ہے یعنی ائرپورٹ کو چالو کر دیا ہے اور فلائٹس کی جو تعداد ہے وہ بھی بڑھائی ہے حالانکہ ائر ٹرافک کو لے کر یعنی فلائٹس کو لے کر کوئیت کی ابھی کوئی بڑی بڑی گوشڑا نہیں آئی اور کوئیت جو ہے وہ لگاتار یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کے اوپر پڑھائی کی جائے سمجھا جائے اس چیز کو ریسرچ کیا جائے کہ کب اور کیسے فلائٹ کرنی ہے سوتروں سے ملی جانکاری یعنی یہ سورسز ہیں انٹرنل سورسز سے ملی جانکاری ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والے ایک جولائی سے جی ہاں ایک جولائی سے شروع ہونے والی فلائٹس کو تھرٹی پرسنٹ بڑھا دیا جائے گا اور یہ سفارش جو ہے وہ منسٹری میں لوگوں نے ڈالی ہے اور گورنمنٹ اس چیز کا منسٹری کی اپروول ملنے کا پوری طریقے سے انتظار کر رہی ہے اپروول ملتے ہی ایک جولائی سے تھرٹی پرسنٹ فلائٹس کی کی پیسٹی جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی آخری منظوری ملنے کی امید ہے حالانکہ منظوری جہاں پورے طریقے سے ملنے کی امید ہے اور فلائٹس کو جلد ہی شروع کرنے کی بھی پورے طریقے سے امید جتائی جا رہی ہے کئی سارے دیش جو ہیں جیسے کہ ہندوستان ہو گیا اور دیش ہیں وہ لگاتا جو ہیں اپنے ناغریکوں کو یعنی اپنے سٹیزنز کو یعنی اپنے رہائشی لوگوں کو واپس اپنے دیش بلانے کے لیے پورے طریقے سے کام کر رہے ہیں ہوای دے ان کے یہاں کھولنے کی تیاری ہے لیکن میں آپ کو ایک ایمپورٹنٹ بات یہ بتا دوں کہ 30% فلائٹس بڑھانے کے بعد ایک جولائی سے اگر یہ دیسیزن اپروو ہو جاتا ہے تو انہی دیشوں کے لیے 30% فلائٹس بڑھائی جائیں گے جن دیشوں نے اپنے ائرپورٹس یعنی انٹرنیشنل ائرپورٹس کھول دیئے ہوں گے تو دوستو آگے چل کے ایک اور بات کرتے ہیں کوئی دیش سے جو اڑانے ہیں وہ آٹھ دیشوں کے لیے آج روانہ ہونے والی ہیں یعنی بتا دیں کہ لگبتی نظار 805 لوگ جو اپنے دیشوں کے لیے یہاں سے ڈپارٹ ہوں گے یعنی ڈپارچر ہوگا ان کا اس میں جو شامل ہیں دیش وہ کون سے ہیں بتا دیتا ہوں مصر میں ہے جو کائرہ سوہاگ اور اسیوتھ کے لیے روانہ ہوں گے جبکہ باقی اڑانے ایک ایک کر نیپال بھارت قطر ایران پاکستان بوسنیا اور حرج گووینا اور آرمینیا روانہ ہوں گے تو دوستو یہ تھیانکاری فلائٹس کے حوالے سے امید جدہ جاری ہے کہ جلد ہی ایک جولائی سے انشاءاللہ منسٹری کے اپرووال ملتے ہی دیش میں 30% کی فلائٹس میں بڑھوتری کر دی جائے گی تو دوستو اگر آپ کو یہ اپڈیٹ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیو جب بھی میں اپلوڈ کروں آپ کے پاس زیان کری لگتارہ آپ کو ملتی رہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ ملتے ہیں کے لیے اپڈیٹ پر جب تک لیے اپنا خیال لکھئی اسلام علیکم اللہ حافظ